اربوں روپیر لگ رہے ہیں آپ کے عوام کے ٹیسٹ کے پیسے کے میں رساب کروں گا تو میرا کام میرا رساب کرنا ہے نا پھر میں کچھ کروں ہی نا پٹواری پٹواری لیوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک پٹواری کتا کھا لیتا ہے ابھی تک ہم نے رساب میں کسی لفنوں کو پکڑا تھا جو بڑے بڑے ہزاروں ارب روپیر جو غائب ہوئے ہیں اس کے حساب تو لینا ہے ایل تصریب آپ سے ریکارڈ کر رہے ہیں یہ آن در ایکارڈ ہی ہوئے ٹھیک ہے امرار خان جو ہے نا سر وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ ان سے نہیں کر رہا نا وہ تو کہا ہے رساب کر اچھا ہمارے اپنے بڑوں کا بھی تو ہو رہا ہے ہمارا علیم خان جیل میں رہا ہے ہماری حکومت میں ہمارا منسٹر جو ہے وہ میاں والی والا وہ جیل میں رہا ہے جاگیر ترین نے غلط کام کی ہے اس پر انکوئری میں سنام آیا ہے وہ فارغ ہے ہم سے یہ جو بار باری دو دنہارے مارتے ہیں نا بی آر ڈی اور ملم جبا ملم جبا کیس میں بتاؤں ہوں آپ کو ایسے موقع مل گیا ہے بتا ہے ملم جبا کیس ہے کیا ملم جبا کیس یہ ہے کہ ایک فارس کی زمین تھی ریزارڈ کو انہوں نے کہا دے دو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں دے سکتے بی آر ڈی کا تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں بی آر ڈی کرپشن اگر ہے تو نکالو نا کس نے منع کی ہے کیا عمران خان نے آج تک بیان دی ہے ڈیفینڈ کی ہے پر اس خٹک کو یہ کہتے ہیں کہ جی نیب جو ہے وہ حکومت کے کسی معاملے میں وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کا بیان یہ بھی موجود ہے کہ اگر میں نے حکومتی لوگوں کے احترساب شروع کر دیا تو حکومت ہی گر جائے گی اس طرح کے بیانات سب نیب کے چیرمیں کسے لگایا ہے نیب کے چیرمیں کسے لگایا تھا نہیں دیفینٹی انہوں نے لگایا تھا مگر وہ تو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ حالات جس طرح سے ہے کہ حکومت ہی نہیں کرنے رہے سر جی اگر نیب ہمارے انڈر ہوتی نا سر تو مولانا کیتنی فائل ہے جب میں ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہوں نا اب تک یہ چکی کاٹ رہا ہوتا اتنے بڑے بڑے ثبوت ہے اکرم دلانی جن گھر میں رہ رہا ہے اکرم دلانی کے اب دو ہزار تین کے الیکشن کے ڈاکومنٹ دیکھ لو کہ اس نے کیا شو کی ہے اس میں اور آر اس کا اٹک کا میں چھوڑیں دوبائی والے وہ تو ہم جھون رہے ہیں نا ابھی اب چھوڑیں دوبائی کو آپ اس کا چک شداد کا اس آپ گھر بنگلہ دیکھ لو اس کے ساتھ کی وہ زمین دیکھ لو اس کے ساتھ بنگلے دیکھ لو سر اس کے علاوہ سر آپ اس کا جو اٹھان سو کنال کارگاہ بنائی ہے وہ دیکھ لو یہ کہاں سے ہے اب قیمت دیکھی ہے گھر کی سر دیکھیں اب آپ تو سارے شکر ایڈی خان کی ہے سب مجھے ٹک کر گئے ہو وہاں تو میں کہتا ہوں لوگوں کو اب آپ مجھے بتاؤ کہ دو آزار اٹھانہ کے اگریشن ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جو چاریس کنال میں ملانا صاحب کا منگلہ ہے شورکوٹ اور اسی قیمت پچیس لاکھ روپے ہے تو یہ کم تک ثابت وہ پائیں ملانا صاحب کہہ رہا ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے میرا مجھے لیگل لوٹس وغیرہ کوئی دے دیں گے نا چاہیے نہیں دیں تو ان کی نائلی ہے نہیں دے رہے تو دینا چاہیے اس سے بڑی بات اگر میں اس کی رشکر ایڈاکومنٹس کے اوپر یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ گھر کم از کم تیس کروڑ سے بھی جارہ قیمتی ہے اور یہ بانہ سو پچیس لاکھ روپے لکھ رکھ رہا ہے ہم تو کہتے ہیں ہر ایک پہ کرو ہم نے شروع کرو ہمیں بھی پیجئے ہیں اب آپ میں بتاؤں ہم کو ہی میں نے سر گاڑی چینج کی ہے اپنی 2017 موڈل میری 2018 کی ڈاکومنٹ میں تھی وہ بیج کے میں نے لی ہے وہ 2010 ہے مجھے لیٹر ہے لشے کمیشن کا کہ جی آپ نے گاڑی آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو کے چینج ہوئی ہے تو بتائیں کہ جی کہاں سے لی ہے میں نے کہا بھائی یہ ہے 2017 وہ ہے ڈاکومنٹ میں تو نیچے آگیا ہوں ٹھیک ہے اچھی بات آپ نے پوچھا ہے یہ میرا جواب ہے وہ گاڑی میں نے بیچی ہے یہ بندے کو بیچی ہے یہ ٹرانسفر پیسہ ہوئے اسے میں نے گاڑی دی ہے دے دی ہے اب اور میں نے جواب لکھا ہے میں نے کہا میں ہم میری ہیپی کیا پوچھ رہے ہیں آپ کو پوچھنا چاہیے میں نے کہا اچھی بات ہے اب پوچھیں گے تو لوگ ٹھیک ہوں گے نا سب